ہی چکر کاٹنے پڑتے تھے بھائیو یوہوں کے اندر بھی اے ویسواس اس سرکار کے پرتی ہو گیا تھا کہ بھائی پڑھنے سے نوکری نہیں ملتی نوکری تو کسی کے چکر کاٹنے سے ملتی ہے پر انتو ان دس ورسوں کے اندر ہماری اس ڈبل انجن کی سرکار نے ان یوہوں کے اندر بھی بھائیو ویسواس جگانے کا کام کیا ہے وہ ویسواس بھرنے کا کام کیا ہے اب ماں باپ کو یہ لگنے لگا ہے کہ بھائی یہ نوکری چکر کاٹنے سے نہیں نوکری پڑھنے سے ملتی ہے اور اس کا پرنام ہے کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بینا پرچی بینا کھرچی کے ہر گام کے اندر لگ بھگ دس سے لے کر کے پچاس سے لے کر کے تین سو تک بچے بینا پرچی بینا کھرچی کے ہریانہ سرکار کے اندر لگ رہے ہیں بھائیو یہ ہماری سرکار کی جو ٹرانسپرینسی نیٹی ہے یہ اس کا پرنام ہے بھائیو آج چاہے پردیش کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا پہلے جس پرکار سے دوہزار چودہ سے پہلے بھائیو بدلیوں کو لے کر کے ایک بڑا برشتہ چار ہوتا تھا اس کے اوپر بھی روک لگانے کا کام جو ٹرانسپرینسی پولچی بھائیو بدلی کی آئی ہے اور اس کا پرنام یہ ہے کہ ویکتی کو گھر بیٹھے بھائیو اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے اس کو کہیں چندگڑ میں جانے کی جرورت نہیں ہے یہ اس پرکار کی سرکار نے جو نیٹی ہے یوجنہیں بنائی ہے جس کا لاب ہر ویکتی تک پہنچ رہا ہے اور ایک یوجنہ وطریقے سے بھائیو اس دیش کو آگے بڑھانے کا کام یہ ہماری سرکار لگاتار کر رہی ہے میں دیکھتا ہوں کہ پہلے دوہزار چودہ سے بھائیو ہماری ماتائے بہنیں سر کے اوپر مٹکا رہ کر کے دو دو تین تین کلومیٹر کی دوری سے پینے کا پانی لے کر کے آتی پرانتو یہ نریندر موڈی کی سرکار ہے جس نے ایک یوجنہ وطریقے سے بھائیو جو جل سکتی منترالیہ بنا کر کے ایک ایسا سسٹم ہر گھر کے اندر نل اور سوچ جل پہنچانے کا کام کیا ہے کہ آج ہماری ماتاؤں کو وہنوں کو کہیں دور جانے کی جرورت نہیں ہے نہ باہر سے پانی لانے کی جرورت ہے اس کے گھر کے اندر ہی پانی پہنچانے کی ووستہ کی ہے چاہے بھائیو انتی مٹیل تک جس کی ابھی چرچہ کی ہے یہ پہلی بار ہے کہ دو ہزار چودہ کے بعد یہ ہماری سرکار نے انتی مٹیل تک پانی پہنچانے کی ووستہ یہ ہماری سرکار نے کی ہے تاں کی لوگوں کو بھائیو اس کا بڑا لاب بھی یہاں پر ملا ہے جب ہماری یہاں چاہے ہیلتھ کے اندر بڑی گتی سے کام کرنے کی بات ہو ابھی پچھلے دنوں آدمی پردھان منطری جی ہمارے ریواری کے اندر آئے تھے اور یہاں پر ایک نئے ایمز کی ادھارت سیلہ رکھنے کا کام بھی وہ نریندر موڈی جی نے کیا ہے بھائیو اس کا لاب ہمارے ہریانہ کے لوگوں کو تو ملے گا پرنتو اس کے ساتھ ساتھ راستان دلی اور اتر پردیش کے لوگوں کو بھی اس کا لاب ملنے والا ہے بھائیو دوسرے جب سمیہ کے اندر آدمی پردھان منطری جی آئے ایک بڑی اور سوگات دے کر کے ہمارے یہاں جس سمسیہ سے لوگ جھونج رہے تھے دو دو تین تین گھنٹے تک جام میں بھسے رہتے تھے بھائیو دوار کا ایکسپریس وے دینے کا کام بھی وہ نریندر مہدی جی نے آ کر کے ہریانہ کے لوگوں کو دیا ہے بھائیو مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ نریندر مہدی جی نے جو کہا ہے اس کام کو پورا کیا ہے جب ہم جانتے ہیں جس کی چرچہ بھی کی گئی ہے یہ ہمارا ہریانہ پردیش یہ سینکوں کا دیش ہے یہ یہاں پر ہمارے آرمی کے اندر بھاری سنکھا کے اندر یوہ ساتھی ہیں اور جب ہریانہ کی پویتر بھومی کے اوپر وہ دو ہزار چودہ کے اندر وہ یہاں ریواری میں آئے تھے تو ایک بات انہوں نے کہی تھی کہ میری سرکار جب آئے گی تو ون رینک ون پینسن دینے کا کام کرے گی بھائیو لمبے سمیہ تک کونگرس کی سرکار کے اندر ہمارے سینک اسمان کو لگاتار کرتے رہے پر انتو اسمان کو پورا نہیں کیا اسمان کو اگر کسی نے پورا کیا ہے تو انریندر مہدی جی نے کیا ہے بھائیو ون رینک ون پینسن دینے کا کام بھی وہ انریندر مہدی کی سرکار نے بھائیو کیا ہے چاہے ہریانہ پردیش کے اندر یہ گبل انجن کی سرکار کام کر رہی ہے بھائیو آج ہم دیکھتے ہیں پہلے تو ایک بچے کو نوکری لگوانے کے لیے پورے گاؤں کو کہیں نہ کہیں چکر کٹنے پڑتے تھے بھائیو یوہوں کے اندر بھی اے ویسواس اس سرکار کے پرتی ہو گیا تھا کہ بھائیو پڑھنے سے نوکری نہیں ملتی نوکری تو کسی کے چکر کٹنے سے ملتی ہے پرانتو ان دس ورسوں کے اندر ہماری اس ڈبل انجن کی سرکار نے ان یوہوں کے اندر بھی بھائیو ویسواس جگانے کا کام کیا ہے وہ ویسواس بھرنے کا کام کیا ہے اب ماں باپ کو بھی یہ لگنے لگا ہے کہ بھائی یہ نوکری چکر کٹنے سے نہیں نوکری پڑھنے سے ملتی ہے اور اس کا پرنام ہے کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بینا پرچی بینا کھرچی کے ہر گام کے اندر لگ بھگ دس سے لے کر کے پچاس سے لے کر کے تین سو تک بچے بینا پرچی بینا کھرچی کے ہریانہ سرکار کے اندر لگ رہے ہیں بھائیو یہ ہماری سرکار کی جو ٹرانسپرنسی نیتی ہے یہ اس کا پرنام ہے بھائیو آج چاہے پردیش کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا پہلے جس پرکار سے دو ہزار چودہ سے پہلے بھائیو بدلیوں کو لے کر کے ایک بڑا برشتہ چار ہوتا تھا اس کے اوپر بھی روک لگانے کا کام جو ٹرانسپرنسی پولسی بھائیو بدلی کی آئی ہے اور اس کا پرنام یہ ہے کہ بھائیو اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے اس کو کہیں چنڈگڑ میں جانے کی جرورت نہیں ہے یہ اس پرکار کی سرکار نے جو نیتی یوجنائے بنائی ہے جس کا لاب ہر وقتی تک پہنچ رہا ہے اور ایک یوجنائے وطریقے سے بھائیو اس دیش کو آگے بڑھانے کا کام یہ ہماری سرکار لگاتار کر رہی ہے میں دیکھتا ہوں کہ پہلے دو ہزار چودہ سے بھائیو ہماری ماتائیں بہنیں سر کے اوپر مٹکا رہ کر کے دو دو تین تین کلومیٹر کی دوری سے پینے کا پانی لے کر کے آتے پرانتو یہ نریندر موڈی کی سرکار ہے کیا ہے کانگریس سرکار میں لگاتار مانگ کرتے رہے ہمارے سینک لیکن یہ نہیں ہوا کانگریس کے سمیمے یواؤں میں اب اشواس تھا نوکنیوں کو لے کر کے اور انہوں نے کہا کہ ہرگانہ پردیش میں جب سے بی جی بے کی سرکار بنی تو پال درشیتہ آئی اور اب بینا پرچی بینا خرچی کے بینا کسی کے چکر کاتے یواؤں کو روزگار مل رہا ہے موسیقی